کبھی بھی خدا کو اپنے مقصد کے لیے استعمال نہ کرے بلکہ خدا کے مقصد میں اپنے آپ کو دے دے آپ فتح سے بڑھ کے گلبہ پائیں گے اور خدا کی قوم نے یہ مسٹیک کی ہے انہوں نے خدا کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے کہ ہمارے پاس اب ہمارا خدا ہے ہم جیسے مرضی اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن خدا آپ کا مقصد نہیں دیکھتا خدا آپ کو اپنے مقصد میں استعمال کرنا چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت لوگ جو ہیں وہ ٹھوکر کھا کے خدا سے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے لیکن پھر بھی ہم شکست دکھاتے جا رہے ہیں حقیقت میں آپ گلتی پر ہوتے ہیں جب آپ خدا کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور میرے عزیزو خالی تیس ہزار لوگ نہیں مرے بلکہ گیر قوم نے خدا کے عہد کے صندوق کو وہ اپنے پاس لے آئے ہیں پورے اسرائیل میں وہ ویلا ہو رہا ہے ماتم ہو رہا ہے کیونکہ خدا وہاں سے چلا گیا ہے وہ خدا یہ وہ خدا کی حضوری تھی جس نے اپنی قوم کو فیراؤں کی گلامی سے چھوڑایا یہ وہ خدا کی حضوری تھی جس نے سمندر کو دوڑ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا لیکن آج خدا وہاں نہیں رہا خدا چھوڑ کے چلا گیا ہے اور پوری قوم ماتم کر رہی ہے کہ خدا کے عہد کا صندوق شن گیا ہے اور جب یہ حبر ایلی کے پاس جو پہنچی ہے جو کہن تھا تو بائبل میں لکھا ہے کہ وہ کرسی سے نیچے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ وہی مر گیا اور اس جنگ میں ایلی کے دونوں بیٹھے ہفنی اور فنحاس کی بھی موت ہو گئی دونوں اس جنگ میں مر گئے اور اس وقت جو فنحاس کی جو بیبی تھی جو فنحاس کی جو وائب تھی وہ بچہ جننے کو تھی اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کے پاس حبر آئی ہے تو وہ اپنے شوہر کا پوچھنے سے پہلے کہتی ہے خدا کے عہد کے صندوق کا کیا بنائے اور حبر آتی ہے کہ خدا کا عہد کا صندوق چھن گیا ہے تو جب اس کا بچہ ہوتا ہے وہ اس کا نام یقبود رکھتی ہے جس کا مطلب ہے خدا کا جلال اچھ گیا حشمت بنی اسرائیل سے جاتی رہی میرے عزیزوں یتیم انسان وہ نہیں ہے جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے یتیم انسان تب بن جاتا ہے جب خدا باپ کا سایہ آپ کی زندگیوں سے اٹھ جاتا ہے اور وہ خدا کی بندی اس بات کو سے بہت خوبی واقف تھی کہ میرا شوہر مر گیا ہے کوئی بات نہیں لیکن اگر خدا کا جلال اٹھ گیا ہے تو یہ یتیم ہے یہ یتیم ہے کیونکہ خدا کی حضوری اٹھ گئی ہے آج بہتوں گھروں سے خدا کا جلال اٹھتا جا رہا ہے گناہ آ رہا ہے خدا کا جلال اٹھتا جا رہا ہے کیونکہ خدا کی حضوری کبھی بھی گناہ کے ساتھ کمیٹمنٹ نہیں کرتی کبھی بھی گناہ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے یا خدا ہے یا شیطان ہے ہمارے گھروں سے خدا کا جلال اٹھ رہا ہے کاش ایسی مائے بہنیں آج اس دنیا میں جنم لیں جو سب سے بڑھ کے خدا کو پیورٹی دیں جو اپنی زندگی میں یہ کہیں کہ کھانا ملے یا نہ ملے لیکن اگر میرے گھر میں آج مجھے خدا کی حضوری نہ ملی تو میں مر جاؤں گی کیونکہ میں حقیقی معنیوں میں یتیم ہو گئی ہوں بیوہ ہو گئی ہوں کیونکہ خدا کا جلال اٹھ گیا ہے خدا کا جلال اٹھ گیا ہے اہد کا صندوق میدان جنگ میں اشدود میں لائے جاتا ہے غیر قوم کا علاقہ ہے اشدود اور وہاں وہ اس کو اپنے دیوتا کے مندر میں رکھتے ہیں اس دیوتا کا نام دجون دیوتا تھا اور یہ جو دجون دیوتا تھا یہ ان کی فصلوں کا مالک تھا یہ اس کو مہیا کرنے والا دیوتا کہتے تھے اور یہ اس کو وہ دیوتا کہتے تھے کہ جو ان کو میدان جنگ میں فتح دیتا ہے اس لیے جب انہوں نے خدا کے اہد کے صندوق کو دجون کے مندر میں رکھا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے نہ صرف اسرائیل کو بلکہ ہم نے اسرائیل کے خدا کو بھی شکست دے دیا ہے اور وہ دجون کے مندر میں رکھا گیا ہے لیکن بائبل صاحب صاحب بیان کرتی ہے کہ جب پہلے دن دروازہ کھولا گیا ہے تو جو دجون کا دیوتا ہے وہ اہد کے صندوق کے سامنے انہوں نے مو پڑا ہوا ہے ہیلیلویہ جو ہمارا دیوتا ہے اس لیے گر گیا ہے لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے انہوں نے دوبارہ اس کو اٹھا کھڑا کیا اور دروازہ بند کر دیا لیکن جب دوسرے دن پجاری عبادت کرنے آئے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب دوسرے دن دیکھا گیا تو اب دجون ساردگو نہیں تھا ہوا بلکہ خدا نے اس دیوتا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ہیلیلویہ ہیلیلویہ جب خدا کی حضوری آپ کی زندگیوں میں ہو تو آپ کے گھروں میں جتنے بھی بیماریوں کے بیروز گاریوں کے بوتھیں خدا ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا سارے معبودوں میں وہ شہرت والا ہے میرا رب یہ ہوا ہے جو قدرت والا ہے دنیا کے سارے معبود محض بوتھ ہیں ہمارا خدا زندہ ہے وہ یہاں موجود ہے ہیلیلویہ آئے خدا من یسو مسیح کے لیے زوردار تعلیہ بجائیں ہیلیلویہ میرے عزیز و بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں نہ صرف دجون کے خدا نے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں بلکہ خدا نے اشدود کے لوگوں پر بھی لانت پرسا دی ہے ان کو گلٹیاں نکل رہی ہیں وہ گلٹیوں سے مر رہے ہیں خدا کا گزب خدا کا گزب اشدود پر زور سے بڑھکا اور ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ اشدود سے جب جات میں گیا ہے تو جات میں بھی خدا نے لوگوں کو مارا ہے جات جو ہے وہ دوسرا علاقہ ہے گیر قوم کا اس میں بھی لوگوں کو گلٹیاں نکلائی ہے اور پھر جب یہ اہد کا صندوق جات کے لوگوں نے اکرون میں بیجا ہے تو بائبل مقدس میں لکھا کہ وہاں بھی لوگوں کو گلٹیاں نکلی ہے وہاں بھی لوگ مارے گئے اس کی کیا وجہ تھی کہ خدا نے نہ تو دجون دیوتا کو چھوڑا بلکہ خدا نے اس کی قوم پر بھی لانت کی خدا کا گزب اس قوم پر بھی پڑھکا کیونکہ انہوں نے ایک گلٹی کی تھی انہوں نے دجون اور خدا کو آمنے سامنے مد مقابل کھڑا کر دیا تھا لیکن خدا جو حاصل خدا ہے خدا کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے مقابلے میں دوسرے انسان کی بھی پرستش کی جائے آپ کبھی بھی خدا کی اور شیطان کی ایک ساتھ پرستش نہیں کر سکتے آپ ایک ہی دل سے خدا کے اور شیطان کے گیت نہیں گا سکتے آپ کبھی بھی ٹون ہو کے کدھی بھی شراب بھاں پی کے حیللویہ دے نہ رہے نہیں مار سکتے خدا دی برکت نہیں خدا دی لحظت آ جائے گی ایسا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کارچے فرج جتے مام مریم دی بھی فوٹا لائی ہے یسو دی بھی فوٹا لائی ہے لیکن پھر بھی برکت نہیں آ رہی سامنے شارو خان دی جو لگی ہے کیسے ہی ہے اور ٹی وی تھلے سٹار پلاس لگے گا اتھے یسو دی فوٹا لائی ہے پھر پہنی روزانہ دعا کھری دی ہے روزانہ حیللویہ دے نعرے ماری چرچ بھی جائی دے لیکن کی یہ بچے بمار رہندے نے اور میرے جنے نو کاروبار دی جن ملدہ اور ساڑھے کارجت لڑا ہی نہیں مک دی کیونکہ دوسری رڑاوے خدا اور شیطان نے دوسری اکٹھا کر دیا یہی اشدود کے لوگوں نے کیا ہے یہی جات کے لوگوں نے کیا یہی اخرون کے لوگوں نے کیا انہوں نے خدا اور تجیون کو اکٹھا ایک مندر میں رکھ دیا اور خدا نے ان پر لانت کرنا شروع کر دی کیونکہ خدا کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے ساتھ دوسرے انسان کی بھی پرستش کی جائے پرستش کے لائق عصد دولت حشمت بزرگی جلال کے لائق صرف اور صرف یہ سوخہ نام ہے جب اس کے ساتھ کسی اور جو ہے جادوگر کی کسی اور انسان کی کسی اور معبود کی پرستش کی جاتی ہے تو خدا کی لانت آنا شروع ہو جاتی ہے میرا ایمان ہے اس جگہ پر خدا کی حضوری ہے اگر اس حضوری کتنے لوگوں کا ایمان ہے یہاں خدا کی حضوری ہے اب سب کا ایمان ہے ہیلیلویہ اگر آج کی شام اس جگہ پر کوئی ایسا بیٹا کوئی ایسی بیٹی کوئی ایسی ماں کوئی ایسا بزرگ ہے جس نے گلے میں تعویز ڈالا ہے ہتھانچے جڑاوے گانہ بنی آیا ہے یا کچھ اس طرح کا داکہ باندھا ہوا ہے تو آج ضروری ہے کہ اس بدھ کو چھوڑ کے خدا کی پرستش کی دیئے آپ زندگی پائیں گے آپ برکت پائیں گے آپ فتح یاب ہوں گے ہیلیلویہ آج ضرورت ہے فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کروگے تم کس کی پرستش کروگی یہ ہوا کی جو بچاتا ہے یا شیطان کی جو مٹاتا ہے آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے کیونکہ یہ کوئی معمولی حضوری نہیں یہ خدا کی حضوری ہے جب گیر قوم نے دیکھا کہ عہد کا صندوق جو ہے یہ تو ہم پہ لانت برسا رہا ہے ہمارے دیوتاؤں پہ جو ہے لانت آ رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ساڑے تو ہے پاری ہے اے لوگ کی تے اوری لیڈلو واپس ہی ہونا دے الکال دو کیونکہ اس کا تو گزب ہم پہ بڑھ گیا ہے اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ انہوں نے جو ہے بیتل شمس کی راہ پر اس عہد کے صندوق کو بیج دیا بیتل شمس جو ہے وہ خدا کی قوم کا علاقہ ہے اور جب بیتل شمس کے لوگوں نے دیکھا خدا کا عہد کا صندوق واپس آ رہا ہے تو انہوں نے ہشیاں منائی کہ خدا واپس اپنی قوم میں آ گیا ہے اور انہوں نے خدا کے آگے جو ہے قربانیاں چڑھائی ہیں لیکن بائبل مقدس میں لکھا خوشیاں بھی منائنڈے نے قربانیاں بھی چڑھائنڈے نے لیکن خدا نے کہا اید درہو تو ایڈکلوی صاحب لنا خدا نے ان کے پچاس ہزار آدمی مار دیا خدا نے اپنی قوم کو بھی نہیں بکشا خدا نے ان کو بھی مارا ہے خدا کا گزب بائبل کہتی ہے ان کے خلاف بھی بڑھکا ہے انہوں نے ایک گلتی کی تھی انہوں نے خدا کے اہد کے صندوق کے اندر جانکا تھا کہ اس کے اندر خیہ کیا ہے اور اس گلتی کی سزا ملی پچاس ہزار آدمی مارے گئے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دنیا کے جتنے سائنسدان جتنے اسٹرالوجسٹ خدا پر تجربے کرنے کی کوشش کرتے ہیں خدا کے اندر جانکنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا بدلہ صرف اور صرف موت ہے کیونکہ کوئی بھی خدا کے اندر جانکیں نہیں دیکھ سکتا اگر ہم گھر زبانوں میں دعا کرتے ہیں اگر ہم خدا کے روکش میں دعا کرتے ہیں اور لوگ مزاق اڑائیں تو خدا ان کو بھی سزا دے گا خدا کی لانتیں ان پر بھی بڑک جائیں گی کیونکہ یہ خدا کی حضوری ہے ہیللویہ خدا کبھی بھی نہیں جاتا چاہتا کہ لوگ اس کے اندر جانک کر دیکھیں اور جب بیتل شمس کے لوگوں نے دیکھا کہ خدا ہم پہ بڑکا ہے تو بائبل مقدس میں دکھا ہے کہ انہوں نے امیداب کے بیٹے کو مقدس کیا ہے مقصود کیا کہ وہ اس صندوق کی نگہبانی کرے ہمیشہ وہی انسان خدا کی حضوری کو سنبھال سکتا ہے جو پاک ہے کیونکہ خدا کہتا ہے پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہو اگر آپ پاک نہیں ہیں اگر آپ نے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا آپ حضوری کو مانگیں گے ہاں پر دباؤ پڑ جائے گا سب سے پہلے ضروری ہے کہ یسو کے خون میں پاک ہوں تاکہ خدا کی حضوری آپ کے زندگیوں میں کام کرے ہیلیلویہ میرے عزیزوں پھر جب دعوت بادشاہ جب دعوت بادشاہ بنا تو اس نے کہا کہ ہم خدا کے اہد کے صندوق کو واپس یروشولم میں لے کرائیں گے اور اس نے بزرگوں کو اٹھکٹھا کیا اور وہ امبیداب کے گھر سے وہ اہد کے صندوق کو واپس لا رہے ہیں اور اہد کا صندوق بیل گاڑی پہ رکھا گیا ہے اور امبیداب کے دو بیٹے ازا اور جو اخیو ہیں اخیو جو ہے بیل گاڑی کے آگے تھا اور جو ازا تھا میرے عزیزوں وہ پیچھے تھا اور راستے میں راستہ جو ہے ٹیڑا آیا ہے اور ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ ان کو لگا ہے کہ خدا کا اہد کا صندوق پیچھے کی طرف گردے لگا ہے اور بائبل میں لکھا ہے کہ جو ازا ہے اس نے خدا کے اہد کے صندوق کو سہارا دیا اور وہ وہی مر گیا سہارا دیتا ہے بچاندی کوشش کیتی ہے لیکن خدا کا گذب اس پہ بھی بڑھکا ہے اور خدا نے اس کو بھی مار دیا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے خدا کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کی ذات سب کے لئے سہارا ہے ہلیلویہ ہلیلویہ خدا کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں وہ آپ کا سہارا اور وہی آپ کا کفارہ ہے میرے حزیزو دعوتو ڈر گیا ہے انہیں کہا کہ انہوں عبید دوم دیکھا آری جھڑ دو خدا دا عہد دا صندوق دا بڑھا پا رہا ہے لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ عبید دوم نے جو ہے خدا کے عہد کے صندوق کو کھلے دل کے ساتھ قبول کیا اور خدا کی برکتوں کی بارش اس پر نازل ہوئی اس کے گھر کو برکت ملی خدا کے عہد کے صندوق نے خدا کی حضوری نے اس کو برکت دی جس نے اپنا آپ اس کے لیے پیش کیا ہے خالی کیا ہے خالی ہو گیا ہے اپنا آپ مار دیا ہے اور اس نے کہا کہ اے خدا میں اپنا آپ خالی کرتا ہوں تو میرے دل میں آ تاکہ میں برکت پاؤں آج کی شام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب آج کی شام آپ اپنا آپ خالی کریں گے تو خدا آپ کو برکت پر برکت دے گا کیونکہ وہ برکت خدا ہے میرے حزیزوں خدا کے عہد کے صندوق کے اندر ہے کیا تھا ہاں جی اور ڈبے دے اندر ہے کیسی جی جی پریز اللہ لیکن یہاں میں صرف ایک بات بتاؤں گا خدا کے عہد کے صندوق کے اندر دس احکامات ہیں اور یہ دس احکامات جو تھے یہ خدا کا کلام تھا اپنی قوم کے لئے اس عہد کے صندوق کے اندر خدا کا کلام تھا اس پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے عہد کے صندوق کے اندر اپنا کلام رکھا لیکن میں آپ کو ایک خوش شبری بتانا چاہتا ہوں نئے عہد نامہ میں ہم یوہنہ کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلمہ جس کا نام یسو مسیح ہے وہ مجسم ہوا اور بائبل میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا یہ کوئی اور نہیں یہ خدا کا بیٹا یسو مسیح تھا یہ خدا کا وہ کلام ہے جس کے اندر زندگی کے پانی کی ندیاں جاری اور ساری ہو جاتی ہے یہ وہ خدا کا کلام ہے جس کے اندر سے زندگی کا دریاء شفا کا دریاء جاری اور ساری ہو جاتا ہے یہ یہ وہ خدا کا کلام ہے یہ وہ خدا کا کلمہ ہے جب یہ بیٹھتا ہے تو موجزہ ہو جاتا ہے جب یہ اٹھتا ہے تو موجزہ ہو جاتا ہے جب یہ چلتا ہے تو موجزہ ہو جاتا ہے جب یہ رکھتا ہے تو موجزہ ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو موجزہ ہو جاتا ہے اس کا کا صندوق خداوند یسی مسیح جس کے اندر خدا کا کلام تھا جس کو کلمات المسیح کہتے ہیں کلام خدا کہتے ہیں اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کلام خدا نے جب ایک اندے پہ تھونکا ہے تو پھر بھی موجزہ ہو گیا ہے یہ وہ خدا کا کلمہ ہے جو باتوں کا سچا خدا ہے جس نے کہا میں جو ہوں سو ہوں اس نے کہا کہ میرے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے اگر اس نے کہا ہے تو آپ نے کیا پائیا جی شفا پائی ہے ہیلیلویہ زوردار تالیا یہ خدا کا وہ کلمہ ہے جس نے کہا کہ جہاں میرے نام سے دو یا تین ہی کٹھے ہو وہاں میں وہاں میں یہ سو ایٹھے موجود ہی تینی آواز یہاں میں یہاں آپ کا بادشاہ موجود ہے اس کے لئے زوردار تالیا ہیلیلویہ اس کلام خدا کا وعدہ ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں آخر تک اور وہ وعدوں کا سچا خدا ہے اور اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ میں دوسرا عمودتگار بیجوں اور وہ وعدوں کا سچا خدا ہے اس نے خدا کے رولکس کو نازل کیا ہے جب وہ گیا تو اس نے باپ سے دروہاز کیا ہے آپ کے لئے رولکس نازل ہوا ہے میرا ایمان ہے کہ آج کی شام خدا کا پاک روح یہاں کبوتر کی صورت میں موجود ہے وہ میں اپنی روح میں محسوس کر سکتا ہوں کہ وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ جو ہے جنبش کر رہا ہے خدا کا رولکس کبھی یہاں آ رہا ہے کبھی وہاں اس کی حضوری ہے کبھی وہاں کبھی یہاں اس کی حضوری اس فضاء میں موجود ہے لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ یہ فضاء اس کا گھر نہیں ہے بلکہ تمہارے بدن خدا کا گھر ہے آج کی شام اگر آپ اپنا آپ خالی کریں گے اگر آپ اپنا آپ خدا کی حضوری میں دیں گے تو خدا کا رولکس اس فضاء میں نہیں بلکہ آپ کے اندر آئے گا اور آپ زندگی پائیں گے قصد کی زندگی پائیں گے آج کون کون چاہتا ہے خدا کام کریں ہیلیلویہ کون کون خدا کے رولکس کا پیاسا ہے ہیلیلویہ کیا آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے روح سے بھر جائیں ہیلیلویہ کیا چاندے ہو اگر آپ کی اندر ڈیزائر ہے تو میرے عزیزو وہ آپ کی پیاس بجائے گا آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اپنے سروں کو چکائیں گے ہیلیلویہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیے سارے لوگ ہیلیلویہ کس کس کا ایمان ہے کہ خدا مجھے چھوے گا اگر آپ ایمان کے ساتھ آئے ہیں تو آج خدا کا رولکس آپ کو چھوے گا